جس رزکچ آل محمد دا خیصہ ہوئے میرے مالک ہر گارچ ایسی اولاد عطا فرما جلی اولاد مہدرات عشمت وان ماتندار ہوئے مالک توڑی عزت دار لوگا دی اس عظیم درباری تشریف آوری میں حکیر نچیس دی اس عظیم درباری سنوکری میرے بھائیاں دی جعفری برادران دی اپر خلوص افیماتم خرچ اختمام نظر نیاز توڑی عزت دار لوگا دی اس عظیم درباری تشریف آوری خدا بند عالم جنب سیدہ سلام اللہ علیہ خادی صدقے اپنی مقدش بارگاہ دیوش شرف قبولیت فرماوے جتنے اس عظیم درباری سنوکری محول تب نیاز ہو کہ سارے امینہ کھا جائے آلِ محمد دی عزت دواستہ مالک توڑی سب دی اولادنو عزتدار بناوے مالک توڑی اولادنو نیک بناوے مالک توڑی اولادنو لائق بناوے آلِ محمد دی عزت دا صدقہ امامِ رضا بادشاہ دی پاک نلین دا صدقہ مالک توڑی بہاوے انتہاوے پناہ رزق اطاف فرماوے مزید میرے باہیاں دی اکاوش خرچ اختمام مالک انہوں دن دگنی رات سگنی ترقی اطاف فرماوے دعاوانی قبولیت دی خاطر آلِ محمد دی خوشنودی دی خاطر سلوات اکوری ملک پڑھ لازی مشملہ کریں دختر مصطفیٰ تیری عزمت ہے کیا مشملہ کریں بزرگاہ مالک سایہ سلامت رکھے جوان بیر زندہ باد جی ٹائم دی منوشمہ ترشی بڑھ گئی چلو جتنے اس عظیم دربار جس تشریف فرماو اس حد تک آلِ محمد فضائل دی تائین دیش بولے آجے تاکہ جڑے بندے بہر کھڑے نے انہوں پتہ لگے جو مجلس جاری اچھاری ہے میں کہے دختر مصطفیٰ تیری عزمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ عزادار ہے صدقے دار مہربالی جی میں کہے دختر مصطفیٰ تیری عزمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ عزادار ہے جس نے کن کہہ کہ عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے بشمالہ کرو آباد رہو آباد رہو جس نے کن کہہ کہ عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے بی بی تیرے بابا کے دل پر جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے توڑا بودھو نہ تید ہو بی بی تیرے بابا کے دل پر جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے بی بی جن کو لکمیں کھلائے وہ حسنین ہیں جس کو پوشاک دی وہ علمدار ہے بی بی تیرے بابا کے دل پر جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے جن کو لکمیں کھلائے وہ حسنین ہیں جس کو پوشاک دی وہ بولو علمدار ہے بی بی تیری دہلیس پہ آکر رکنے لگا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے تیری دہلیس پہ آکر رکنے لگا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے بی بی تیری نالین سے جس کو عرفان ہے وہ زمانے میں بس ایک صدوان ہے بسم اللہ کرم مہربانین انتہائی شکر گزارت وڑی محبتہ دا امام زبانہ باد ساجرِ عظیمتہ فرماؤں امام زبانہ باد ساجرانہ باد ساجرین اے جو خدا کی خرچ کرن دا جی میں کوئی خلوص نیت نالتوشیس عظیم دربار چاہ کے بیٹھے ہو بھائیاں نے خرچ کیتا ہے میں چار مصرے سرائکی زبان دے مزرگو ازاداری دے بارے پڑھن لگا میں کیا اے جوک فنا دی مر ونجنئی اکھول کی دید جہان تکر اے جوک فنا دی مر ونجنئی اکھول کی دید جہان تکر ہنچار دیوار بسر کرنے بھامے دوب تکر بھامے چھان تکر نتیجہ کو سرکار شبیر بادشاہ دے عزادار شہرے میں نے سامنے بیٹھی ہو محول تو بے نیاد ہو کہ نتیجہ ہی تھے نقش کر لگا عزادار دے دل تے میں کیا اے جوک فنا دی مر ونجنئی اکھول کی دید جہان تکر ہنچار دیوار بسر کرنے بھامے دوب تکر اکھول کی دید جہان تکر اکھول کی دید جہان تکر بشماللہ کرنے ہنچار دیوار بسر کرنے بھامے دوب تکر بھامے چھان تکر لکھنا لا دے رب رزق جو دے دے اتی کیا اہدائی ایکو خرچ فقط شوشان تکر وہ دے نئی 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 جے قبر حشردہ سکھ چانے کجھ خرچ حسین دے نا دے گا کھائے 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 صد کے لگا بشماللہ کرنے جے قبر حشردہ سکھ چانے کجھ خرچ حسین دے خوشبختی ہے توڑی بختان دی بہراجے پیڑے تسی موسم دی سختی تو بے نیاز ہو کے اس عظیم دربار اچھا کے اس عظیم صفتے آ کے بہ گئے ہو مالک درجات بلند کرے بزرگان دیوار دیسن کہ امام حسین بادشادی پاک کمان دے او پسندی دا لوگ ہندے نے او چنے اوئے لوگ ہندے نے جڑے اس شفتے آ کے بہجا دے انبیاء اپنے بختان دی محراج سمجھ دے اس ذکر نو سننا اس ذکر اچھ بولنا اس ذکر اچھ آ کے بڑنا تو بختان لے لوگو نصیبہ لے لوگو جو ذکر حسین سانو نصیب ہوئے ہیں دعا ہے حقیر نہ چیز مسکید دیس عظیم دربار جتنے بیٹھے ہو جو 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 بھی نیک دعا حاجت اس عظیم دربار اچھ لے کی آئے ہو اس عظیم دربار چونے کلو تو اڈی دعا پوری ہو جاو ہے دعا ما دی قبولیہ دی خاطر آل محمد سلوات اکواری مل کے بلند آواز نہ پڑو بشم اللہ پر اچھا عوض بللہ امین شیطان الرجیم ماشاءاللہ بسم اللہ امین شیطان الرحیم مان الرحیم سلوات اللہ صلی اللہ محمد ابن محمد الحمدللہ اللذی افاؤ من الارواخ من الکدم ماشاءاللہ وآخرج الوجود من الادم وصلاة وسلام ولا سید المبید المخترم امین شیطان الرحیم محمد اللہ امین شیطان الرحیم محمد ابن محمد 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 المصطفی وآخرج محمد 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 اللہ اللہ صلی اللہ اولا وقیہی وولیہی ووزیرہی وخلیفتہی وبرس علمہی مولانا ومیر الممنی و ایمام المتقینہ و یسبدین ملک نارے ایدری آباد رہو حضرت سلامت رہو یہ نسونہ میں کبہ وسیلہ دیکھ رہے آلے محمد ماہول بن گیا نسلہ دی خیر ہوئے اس سے میداج نو لے کے سو کا ایک نوٹ بی گر جائے کسی کا جو کہیں تسری پریشان ہو گئے کہ اصلا مجلس رکھئے تگلو سو دی نوٹ دی آگئی ہے مگر نتیجہ بیکھیا رہی ہے چاچری سو کا ایک نوٹ بی گر جائے کسی کا جو کہیں ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچتاتا ہے ہم نے دیکھا جو جوان ویر بیٹھے ہو ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر نتیجہ بیکھیا جی ہم نے دیکھا ہے بڑی دیر وہ پچتاتا ہے اور جانے کیا بات ہے شپیر تیرے نام پہ ہم خرچ جتنا بھی کریں اتنا مزا آتا ہے صدقے جاوہ ہاتھ تجھے مل کے بولو جی ہیدری آب آدھ رہو جی نسلان دی خیر ہو زندہ و سلامت توڑے عقید دیروں سلام توڑے پیار دا انتہائی شکر گدا رہا زندہ و سلامت رو نسلان دی خیر ہو امام زمان آباد شاجرِ عظیمتہ فرماؤن طریقہ یہ بھی ہے بھائی دان طریقہ بزرگو طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا تُسی اگے بیٹھے کچھ بے کہ میں نو پہندسوں کے دیل دعا کر کوئی رزق و دے کوئی جگہ کھلی ہو ازادارا نو بانوارستے جی لو ایک طریقہ وے کوئی بندے اکل بڑے بڑے ویر جی بزرگو طریقے نے امیر ہونے دیں اینجی کہا دے نا جی بسم اللہ بھروانی بندے اکل بڑے بڑے چاچنی طریقے نے بھائی جان امیر ہونے دیں ایک طریقہ سرکار شمیر بادشاہ دامدہ خان ہونے دیں یہ سی اتنال میرے کوڑ بھی ہے ایسا طریقہ ہے کہ ہر ازادار انہوں پرشاند آوے گا طریقہ یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا غمِ حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے خائے 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 صدقے جاؤ بھروانی جی غمِ حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے غمِ حسین پہ سب کچھ لٹا دیا جائے انبیاء کی نمازیں خقیر لگنے لگیں اگر حسین سب کچھ لٹا دیا جائے خائے 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 صدقے دیا جائے آباد راو جی نسلان دی خیر ہووے گلے وکے توڑے بولن نالے پڑھ نالے دی اوصلہ فضائی ہو جائے دیئے جی سڑہ خون ود جند ہے مالک مزید درجات بلند کرے سلطان الزاکرین بابا سابر شاہ بھیل آلے وہ آن دی سڑ کے کنٹے دی مجلس ہووے نا تے بندہ کو بولے کوئی نا تے اوہ ادھے کنٹے چھ موک جان دیئے جی آباد راو تو آن دی سڑ کے مجلس ہووے پنجیاں منٹا دی تے جی دعا دین لگ پہنے کو بولن لگ پہنے تو اوہ سوا کنٹے تے ٹور جان دیئے جی آباد راو جی نسلان دی خیر ہووے زندہ و سلامت رو نبیو علی کا اساسہ کہاں سے لاؤگے ٹھیک ہے جی بھائی جان جڑے جوار ویر پہنے بیٹھے ہو وہ وسیلہ دی کرے آلے پہمت تھوڑا تھوڑا بیدار ہو نبیو علی کا اساسہ کہاں سے لاؤگے جو دے خدا کو دلہ سا کہاں سے لاؤگے صدقے جان جو دے خدا کو ایک نتیجہ دیل لگا ایک چیڑا مکان لگا جو دے خدا کو دلہ سا کہاں سے لاؤگے میں مان لوں گھر چار بیٹیاں محمد کی حسین جیسا نواسا کہاں سے لاؤگے صدقے جان آباد رہ بہربانی نسلہ دی خیر ہو زندہ و سلامت رہ ایوے خو مسکین دی دعا جولی چاہ کہ امام حسین بادشاہ اس عقید نوتا قیامت توڑی نسلہ تک جاری اوساری دکھے دعا ہے حقیر دی اس عظیم صف دسدقے مالک میرے ویران دی جعفری برادران دی پرخلوش اصف ماتم اپنی مقدس بارگادوی شرف قبولیت فرما آباد رہو جی ایک روائی اور پڑی ہے جی نسلہ 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 زندہ اور سلامت رہ ربائی میں ایک پڑھا لگا بڑی کمال جائی ٹھیک ہے جی جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا ہر بندہ مزور کو چاندہ ہے کہ معاشرے جی ایک بارہ روب ہوئے دب دبا ہوئے جی او دی ورشتے بندہ کرے کی جو چاہتے ہو جنہیں باہر بیٹسی ہو جی جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا صدقے جاوہ مہربانی بھائی تھا تو نام مہربانی جی تو نام اپنے علاقے کا دیکھو گلے بھی کہ آج بھی چودنہ سو سال دے بعد ہے اسی بھائی جان تبوت شبیت تظیمہ نسیتھیں موڑی ہاتھیں بزرگوں رکھ رہے ہیں یہ جی کہا دے نا جی اس دی وجہ کیے جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا یہ دی وجہ دستہ لگا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا نبی کی پشت پہ آ کر حسین بیٹھے تھے بڑا سواب سیدھا بڑا کمال جی پجابی روان دے سادے سادے الفاظ نے پریا پنچائد دے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو میرے جوان ویر بزرگ آج آج جی پڑا بڑا ساید دے بزرگ آج آج جی پڑا چیڑا پاند لوڑ کوئی نہیں بیش کرن لوڑ کوئی نہیں لڑن لوڑ کوئی نہیں نئی وار دی تو ٹوٹ جاؤ یہ جی کہا دے نا جی پڑا پورمزاج نے پریا پنچائد دے بند آج چیڑا پاند کو نہیں وارے دی تے بیٹھا رہے نہیں وارے دی تے اٹھ کے ٹھوٹ جاؤ اس سے گھر نو لے کہ ایو سمجھو میرے کسیدہ تمہید ایو تشریح ایک میں کسیدہ پڑھا لگا اے ذکر ہے آل محمد دا اشاءاللہ اشاءاللہ بڑھا بولو نہ تاہید ہے جی اے ذکر ہے لے محمد دا نالے سوغ بطول دے دل بردہ جائے کو نہیں باندھائے اٹھ جاوے آئے آئے صدقے دعویٰ اے ذکر گیا بھکو گلے کہ میں دیر سارے کسائے دے کسیدے میری اکا پیچ موجود نے اردو دے پنجابی دے سرائکی دے بگر میں بالخصوص آج اس مقام واسطے ایسے محول واسطے ایسے چیرے واسطے انہا لفظ نے اتحاب کی تجیر اب آدھر جی اے ذکر ہے لے محمد دا بھئی جان نالے سوگ بطول دے دل بردہ جائے کو نہیں باندھا یو اٹھ جاوے کیوں کیوں اتحاب نبی دے دشمن دی اساس سی وجلی بے عدبی جیڑا نہیں سہندھا اے اٹھ جاوے صدقے جاوہ بسم اللہ کرا آب آدھرہ جی صدقے جاوہ کیا بات ہے بھئی امام زمان آباد شدی رہی زندہ بات جی نسلان دی خیر ہوئے مالک سو نم بے بہا بے انتحاب پناہ عزت بخت رسکت فرماوے سرکار محمد مصطفیٰ بات شدہ کون محمد شرکار محمد مصطفیٰ بات شدی امتی بیٹھو کون محمد شرفت گاب شریعت دیور عبادت ناز دل بے گرز نیا سودان دی محبت عظیم نظیر شاکار الفد قیمبر لنگر یاسمان وزمین مضم علی طور یسین قائنا دیرام خسن دنان زہر دباب صحاب یاد کا علی دن مولا جناب خدیجت القبر سلام اللہ علی خد وید مکتاب محمد سرکار سرکار محمد مصطفی بات شاد زہری آخری بیتر جان دیو سرکار فرمائے کہ میرے تو بعد ان دو چیزان جڑے رویہ قرآن اور میری اہل بیت میری اولاد جی تسی گمراہ نہیں ایک بندہ بولیا سانو صرف قرآن کافی سانو صرف جس وقت اس بندی آکھا ایک گل سنے اٹھ جاوے مولا صرف قرآن کافی سرکار محمد مصطفی بات شاہ اس بندی نے پر شاہ کیا دن میری گل سنے قرآن مجید نہیں کافی ایند نال خلاز میان میری آل میری سرکار فرمایا اینا دوں ہاں کون قرآن جیدار نئی چاند آئے اٹھے جاوے آئے 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 نسلان دی خیر ہو چاچا جان جس شیر وست میں ایک سیدھا بزرگو شروع کی تھا ٹھیک ری جس تک آئے انہیں فضائل پڑھنے چاہی دن دنیا دار بندے یہاں وادی کٹھی اندھی رہی دی بندے کسے کرزہ لے ہوئے بندہ ککھ بھی نہ اوڈا کرے کانڈ پیچھے انہوں سلام ضرور کردائے جس دکھائیے اوڈا گائیے لو جڑا بندہ سمجھ دائے یقینا اس بات سارے ہوتے طرح جڑا بندہ سمجھ دائے کہ علی بات شدی جوٹی در شدکے میں ٹکر کھانا میری مارچ ریچ عزت اوڈا یقینا بول کتائید کرے گا جہنہ دکھائیے اس دکھائیے تائیم پیادا کیا بات بھائی شدکے جاوہ یاد آب آد راو جی نسلہ نہیں خیر ہوئے تائیم پیادا جس تک آئیے اوڈا گئیے تائیم پیادا اے سارا رزت جلی دا کے پار دستر خان علی دا ہے علی دا ہے اے زمین تے جو بھی راند آئے میرے لگا سلام مولا میرا میرا پیار رہے گا جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا جب جب تک تیرے دل میرا یہ پیار رہے گا جب تک تیرے دل میں میرا یہ پیار رہے گا جب تک تیرے دل میں تیرے آمد مختار رہے گا صدق جام آب آدھ رہو جی آل آل صدق جام ممنون تیرے آمد بھئی تو انہیں سمجھنے دے کیا کہے بھئی تو میں سلام کر رہے ممنون تیرے آمد مختار رہے گا ممنون تیرے شیر سننے جی کمال موضوع لفظ کمال ممنون تیرے مختار رہے گا جناب جان فرمائے مولا میں سونا ہو شک نا کیوں مولا میرا رنگ کال تاریخ دے جملے مولا میرا رنگ کال میرے ہونٹ موٹ مولا میں سونا ہو شک نا امام حسین بادشاہ نہائیت بے نیازی دے موڈیٹ جان دی کالی پیشانی چم کے حسین فرمایا اگر بتول دا پتر چاوے سونا کیوں نہیں ہو سکتا اگر میں چاونا سونا کیوں نہیں ہو سکتا مولا کتنا سونا ہو سکنا مولا کتنا سونا ہو سکنا نو لگ سامنے دسو تسہی مولا میں کتنا سونا ہو سکنا پیار رہے گا ممنون تیرا حمد مختار لاتے جناب جاؤن دیکالی پہ شانی چوم کے حسین فرمایا جاؤن میری گل سن ایسا تیرے چیرے قدر شاہ میں کروں گا ایسا تیرے چیرے قدر شاہ میں کروں گا یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا صدقہ جامہ بربالی جی آباد رہو جی یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا میں انتہاب ٹھیک کیتے ہیں یوسف بھی تیرا طالب دیدار رہے گا جناب جاؤن فرمایا مولا تُسی سردار ہو میں تُوڑا نوکرہ غلامہ مولا اس تو علاوہ منوے دسو کہ میرا تُوڑے نال رشتہ کیے بھئی توجہ کر رہے جی مولا میرا تُوڑے نال رشتہ کیے حسین فرمایا جاؤن میں تنو رشتہ نہیں دسنا البتہ میں تنو ایک نسبت دسنا مولا کیسی نسبت لو نسبت سنیا جی مولا کیسی نسبت امام غسین بات سیٹی بھائی کر بلاتے جناب جاؤن دے پسوے ایک دن جاؤن میری گل سن جس طرح میرے بابا کا مہبو میں وہ ٹھہرا جس طرح میرے بابا کا مہبو میں وہ ٹھہرا ویسے تو میرا میسہ میں تمارے رہے گا خواہے 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 سلا بے جی آب آدھ رہو جی یا علی یا علی نسلانی خیروے ویسے تو میرا میسہ میں بشم اللہ کریے ویسے تو میرا میسہ میں توڑے سنندہ اے میارے ٹھیک ہے جی تساڑے پڑندہ اے اندہ پھر پڑیے جی آب آدھ رہو جی نسلانی خیروے جناب جاؤن اکبر کا جہاں سر ہے وہاں جاؤن کا سر ہے شبیر کا ذانو ہے مساوات کی دنیا مولا میرا توڑے نال رشتہ کیے حسین بات سیٹی پید کے بلاتے جناب جاؤن دے پاسے ویگ کیا دن جاؤن میری گل سن جس طرح میرے بابا کا میں ہے بوبے وہ ٹھہرا جس طرح میرے بابا کا میں ہے بوبے وہ ٹھہرا آب آدھ رہو جی ویسے تو میرا میرے سمیلہ و شیر میں لکائی کھلوتا مولا امیر بات سا دے ملنگ موالی منتدار نہ کر میرے سامنے بیٹھو خسین زمانے دے امام ہر ممکن ٹبہ کر بلاتے خجت اتمام کی تھی جی خسین فرمائے جاؤن بے شک میں نو چھوڑ کے ادھر ٹھوڑ جا خجت اتمام کر رہا کیونکہ زہری وقتی دنیاوی ادھر سب کو جی نولہ کھڑے پاس ہے زہری وقتی دنیاوی ادھر سب کو جی جاؤن بے شک میں نو چھوڑ کے ادھر پاسے ٹھوڑ جا لو پیلی گل سنیا جیتے دوجہ میں سر جترہ زمانے کوٹ کر رہے تھے ماضی خال مستقبل جاؤن بے شک میں نو چھوڑ کے دوبارہ ادھر پاسے ٹھوڑ جا پیار رہے گا مختار رہے گا طالب ادیدار رہے گا ویسے تو میرا میسہ میں بھولو تم مار رہے گا جاؤن بے شک میں نو چھوڑ کے ادھر پاسے ٹھوڑ جا جناب جاؤن سرکار شبیر دی گل سن کے جناب سرکار حسین باد شد قدمہ نو حتھلا کے فرمایا مولا اس پاسے کی میں جاؤں میری گل سنو توہید کی حیر تیرے بابا کی ولایت ہے کیا بات ہے بھائی جیڑے ہاتھ اٹھیں تو میں سلام کر رہے ہیں آب آدھرہو جی نسلانی خیر ہووے یالی یالی مولا اس پاسے کی میں جاؤں میری گل سنو توہید کی حیر تیرے بابا کی ولایت ہے توہید کی حیر تیرے بابا کی ولایت ہے اقرار تھا اقرار ہے اقرار رہے گا یالی یالی نسلانی خیر ہووے زندہ و سلامت رو اقرار تھا اقرار ہے اقرار رہے گا میں نا ایک کسیدہ پڑھ رہے ہیں اسے زفروال جی اوہ تھی ایک نقیب ممبر نے اوہ شائر نے اوہ منو ایک شیر لکھ کے دیتا اوہ کیا دیل شادی والد ہے شید فقیر دیرزدارہ دی دو آدھا اثر ہی ہوئے پہ کہ بغیر سیٹنگ دے انہیں اشیر پڑھ نہیں اسے کسیدے دا اوہ آج بھی میری دہریے چھے کسیدہ امام حسین دیزد دی کسم میری شیر موجود کوئی نہیں ٹھیک ہے نہیں جیڑا ہونا زفروال سیال کو اٹھے رہیے چھے شکر گارے رہیے چھے میں نو جیڑا ہونا اوہ شیر لکھ کے دیتا اوہ میں توڑی نظر کر لگا اوہ شیر کرے مستن من کر میرے مولا کسیدے یاب نہ ہوگا من کر میرے مولا کسیدے یاب نہ ہوگا بیمار تھا بیمار ہے بیمار رہے گا صدق جواب آباد روکی حضیر ناو سلامت رو طبیعت ہے جی کوئی اکشیر تو نے پجابی دا سنائی اور جی آباد رو زندہ و سلامت لوں میں ایک پجابی زبان دا اکشیر پڑن لگا مالک مزید کلم اجتصیر پیدا فرماوے سائن علی رداشیہو پریڑا ٹھیک ہے جی جس دا کسیدہ لکھی ہے نبی آسرا کل جہان دا ایڈا روحانیت دا کلام مشکین جا ایوام حسین بادشد مدہ خانے سچی گالے سچی گالے تیوام حسین بادشاہ نے ادھے اتینہ کو اپنا ترس اپنا کرم ظاہر کیتا ہے کہ انٹرنیشنل ایک کسیدہ نبی آسرا کل جہان دا ہرمدہ خان نے ہر سنہ خان نے کسیدہ پڑے ہرنات خان نے تو اس دی کلم چھو سرکار شبیر بادشاہ دی بارے جو خراج تحسین اس بندے نے پیش کیتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی تو میں سرکار شبیر بادشاہ دی عزمت دا سائنہ دی رداد علیخیہ کسیدہ تو انہیں در کر رہے ہیں سلوات اکوری سارے حضرات مل کے بلند آوازنا پڑو بشملہ کر رہا دیکھو کسیدہ میں تو انہوں حسین بادشاہ دی عزمت دا سنان لگا تیس سوار کے سنان لگا سلوات اکوری سارے حضرات مل کے بلند آوازنا پڑو بسم اللہ کر رہا دین خدا دین خدائے دین خدائے جیگہ کسیدہ حق دائیو پرچار حسین حق دائیو پرچار حسین صدقے دین خدائے جیگہ کسیدہ حق دائیو پرچار حسین حق دائیو پرچار جرمیر میں پچھے بیٹھے مزرگانہ مالک سایہ سلامت رکھے حق دائیو پرچار حق دائیو پرچار حسین حق دائیو پرچار حسین جیندی بجاتوں پردائے زندہ حق دائیو پرچار 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 چودہ سو سال ہوگے نے بندے بیشا کر کر کے تھاک گے مر گے دنیا تو ٹور گے مگر نتارہ کوئی نہیں ہویا کس بات دا نتارہ ایک شیر پڑھ کے تو میں نتارہ کرن لگا ٹھیک ہے نہیں دس سال لگا کدھر آنو افضل کونے تے کنہ افضل توڑا بولنا تیہ دے پرچار حسین او نبوی بولو کردار حسین پرچار حسین کردار حسین پرچار حسین وکھے میرے لے پاس ہری کردار حسین پرچار حسین کردار حسین نتارہ کیسا تہیم ہے پیادا خدا تو ڈریے پا عدل کرنا چاہی دے نتارہ کر کر کے اتھا مرنا چاہی دے خدا تو ڈریے پا عدل کرنا چاہی دے نتارہ کر کر کے اتھا مرنا چاہی دے تاریخ خامچ جی میں مرضی ہیرہ پھیری کھے تو ہیرہ پھیری کھے یار صحابہ آلہ نے پر مہر نبی دسوار ہرے حسین خدا خدا صدقے جاوان آباد رہاو جی بسم اللہ پھر پڑھ لیے آلی آلی بسم اللہ نسلانی خیر ہوئے بھروانی جی نسلانی خیر ہوئے تہیم ہے تھیرا کیا دی لکھانی سلام امام زمان آباد شادریہ دی مطاب فرماؤں نتارہ کے ستائیم ہے پیادا خدا تو ڈریئے تا عدل کرنا چاہی دے نتارہ کر چاہوڑ کے اتھا مرنا چاہی دے تاریخ خامچ جی میں مرضی ہیرہ پھیری کھے تو ہیرہ پھیری کھے یار صحابہ آلہ نے پر مہور نبی دسوار حسین آباد رہو جی نسلانی خیر ہوئے زندہ سلامت رہو میں امام حسین بادسہ عزت دی قسم میں فضائل اس سردار دا پڑ رہے ہیں جس سردار نے ایک پل چھوڑ جیسے گناہ گار نو علیہ السلام بنا دیتا خور کو کبھی دیکھا نہ تھا اس زیب و زین سے انسان فرشتہ بن گیا مل کر موسیق سے آباد رہو جی بھائی سلام توریہ کی دین سلام ایک شیر میں پڑھا لگا مالک وزید درجات بلند فرماوے باوریات سارتو آلہ نے اس سرزمین دے اس زرحے سرزمین اس زمین اس درطین سلام ٹھیک ہے جی انہوں نے ایک جملہ پڑھا لگا انہوں نے خدا لانت کرے یزید دے یزید آکھا حسین تخت میرے کول دیکھا لے جی یزید آکھا گل سنے آجے یزید آکھا حسین تخت میرے کول بیدان یزید امام حسین نوا کیا تخت میرے کول تاج میرے کول خزانہ میرے کول جاگیرہ میرے کول حسین تُو میری بید کر بھئی کتنا تُسی بولوگے تائید کروگے جس وقت یزید آکھا حسین اس سارا کچھ میرے کولے تُو میری بید کر امام حسین بادشاہ یزید دے پاسر وے کیا دے لخ لانت تیرے تے تُو پی آنے سارا کچھ میرے کولے مگدہ پھر بھی میرے کول ہوئی تُو پی آنے سارا کچھ میرے کولے مگدہ پھر بھی میرے کولوں ایک اور نتارا حسین یزید یدہ او نتارا کیسا کردار حسین اسوار حسین پرچار حسین تائیم پیادا بڑی کوشش کے تے ظلم دے بہانی نے یزید سارے پر فنا پناتے فانی نے بڑی کوشش کے تے ظلم دے بہانی نے یزید سارے پہ پناتے فانی نے بین بیرادی شادی تو کافر وی ڈردائے کافر وی ڈردائے ثابت ہو یا ما شرط آئیں غیرت دے تنوار حسین صدقے دار میری طرف آکھیں زافر کو میں سب کے دار میری طرف آکھیں زافر کو فضائل جتنا مرضی سنو سنو نارے مارو داد دے و مگر مجلس ازاد مقشد ہے حسین دی زخم ایمان رومنہ سنوار بندی تا چا جی ایمان دو عباد تائن پڑھنا نماز دا رومنہ حسین دا میری طرف ہوا کے زافر کو دا محرام جڑھل حسین تیب بھائی کربل آت بھائی کے وین بھلاند کی تائیں لوگوں میں غریب میں ساتھ کی دا ہوئی حسین دماغ توڑی تیرا دی این اسے ٹائم ستر ہزار جن جن دے سردار دا نام آمی رے زافر دے جوان پتر دی شدی تے پیوین دے انبی جان زافر جن مولا میر بیر علم علی جنگ اچھ کلمہ پڑھ ہوئے اللہ کریم سمجھ علمہ دردال لوگ بیٹھے سال دی میں سال دی حسرت جڑا گریب دے بینا دی آواز آمر دے کرنا تے پئیے آمر دی پرواز رک گئی ایوے سنگ دیا دن سردار پہلے اتنی دیر تھی گئیے ہون روک کیوں گئی آئے آمر دی آر وے کو تس ایو جنگلے جتھو نبی رون دے ٹر گئے مسائب نام کفی سمجھو تا مسائب میں پندہ جولی چاہ کے حسین دی مات بی بی سا دی ترس فرما وے سنگ گری یدی خیرات تا فرما وے اجام را پڑی سات یا نال گل پی کر دے یا بزرگ گریب دا دو جوین بلان دو یہ کوئی ہے جیڑا نبی دیا دیا دے بر کے بچاوے صدق جیڑا گری بوسائن دو جوین بلان کی تا آمر جل دی نال تی بے کربل آتے لتھائے تی بے کربل آتے آک بی جان بزرگ آمر دی نکھڑے لکھا لوگ مر نال نکل غریب مری مر آمر ٹی بے کربل آتے آک دے نکڑے کوئی غریب نو تیر مر دے کوئی تلوار کوئی پتھر کوئی نیزہ مر دے رو بڑالا جنو کوئی شہن لب دی تتی ری تغریب دے زخمت سٹ دے میں صد کے جاوہ میں تا انت دا اور کھڑا دے پیو بیٹھے دو آپ یا مگدان شاہ لکھ دے جوان پتر نہ مر مر آمر جل دی نا آل ٹی بے کربل آتے غریب دے کولا کھڑے دے دنیا دے ظلم دا نشان آمی دا سلام ہو ہی جڑا آمر سلام کی تا غریب حسائن قبض تلوار تو مت جا کیا در میں بسم اللہ کر آیا آمی آمر وین کار کیا دے غریب مسافر پردیسی لکھا لوگ دے نو مار نہ لینے جی خال تی میرے نام تو واقف سیدہ دے آمر میں صرف نام نہیں بلکہ یو گل بھی جان دا جڑیاں ٹردے ویلے تری دی تیرے نال کی تیاں روم نال جڑا تی بھئے کربلا تی جڑے عل کے دے مات میں بیٹی ہو غریب حسین دا وکی تا آمر غریب دے قدم تے جان پیا وین کار کے آدھے غریب مسافر پردیسی دا وڈا جو دا وکی تا یہ من وے ڈسا تو کوئی زمان دا امام حسین سیدہ دی آمر میں نو سنیا آن اکبر دا غریب پیو میں واب بھائی واب بھائی میں مشمن لگ رہا زہرہ جائیں تو ارہ وین قبول فرما میں بڑا سونہ مداج رل گیا دردان لے لوگ بیٹھی سال دی مین سال دی حسرت سیدہ دی آمر میں سنیا اکبر دا غریب پیو میں آمر دیا جڑ گے مولا کیا ہی تے کیا بن گیا آدھ مولا میں نو ہی جا دے میرے نال ستر ہزار جن نا دی فوج آدھ مولا میں نو ہی جا دے میٹی بھائی کربلا تے کمین نال جنگ را کمین تو پچھ اے بطول دیا نو جنگ لچ کیوں روا سیدہ دیا میرے لڑنا نہیں مڈ نال یم ان دیا پلیا بہن ی واب 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 یہ کورلاؤ جی میں کون کورلان دیا زیادہ مسائب پڑھند دیا مسائب دیتا سے لوگ میرے سامنے بیٹھ آمر ہاتھ جوڑ کیا دے مولا کوئی حکم سیدہ دیا مر کین پیوین آدھ مولا زفر دی جوان پتر دی شاہ دی یہ سترہ واسطہ میں تھوڑی محنت کر آیا مزید پند ہاتھ چاہ کے حسین دی بات بی بی سا دی ترس فرما وے سن گیری دی خیر آت تتا فرما آدھ مولا زفر دی جوان پتر دی شاہ دی تی پیوین روم آل جوان پتر دی پیو بیٹی ہو زفر در نام آیا غریب دیا خیو سل لگ پئیا وست دیا کی نال دی مر اگر زفر دی پتر دی شاہ دی تی پیوین وال زفر نو جا کے میری ترب ایک پیغام چڑھ روم آلا کیڑ بند جڑ ہو وست ایک برد مات می اون مو چوین چا بلند نو آسی نت نیا روم آلا زفر دی نام آمر دیا جڑ گے مولا حکام او میری ترف آن خیر وہ زفر کو شا وی ش کر بل دی بائے گئے سی دی تی ری پتر دی جانج تے آو آ میں ڈا یک بر زین تو وا بھائی وا جی کرا جی کرا میں بشم اللہ کرا ہزار ور یک سی داد تیرے پتر دی جانج تے آو آ میں ڈا یک بر زین تو میں سب کے دعو دردار لوگ بیچ حسائن اگلی گل کڑی کی تی سی سی داد جل شک بر دی وہ نئی چاہی میں نو گ سم گول نہ پہے گئے سی داد کربل مارو تی بیان پہ منی بین دا بر کھا سین سین تی ہاتھ مار کیا خو سائن دا اکبر در ود یر مان میں بش مل کر میں بھی کھائیاں کا سندھ سیرے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ حسین میں بشملہ کرا آمر برادیاں گلہ سنکے زافر اپنے جوان پتر دے سہرے تروڑے برادری دے لوگانے پاسے وے کیا دے جائے وطن تے ونجنے تور ونجوں میں جوان پتر نو کوئی نی پر نام نا میرے لکھا سلام نا لوگانو جنہ حسین دے اکبر تو جوانا دے سہرے بارے جنہ ونجنہ آئی تور گئے والزافر جوان پتر نو ایمیں مٹی چاہ کے پتر دے والا اچھ بھائیس گرے بام چاہ کی تا پتر نو نالا کے آمر بیراؤ دے کولا کھڑے روشیوں بندہ جنہیں گارچ دی موجودے پندہ حسین دی ماتو جنہیں دردانے لوگ بیٹھے زافر قریبہ کھڑے آدے میں کربلا پی اوے نا ونجن تو پہلے میں نوے دسا جڑے ولے تونتی بھائی کربلا تے گیاں میں میرے پیر دی حالت کیری ای رومنالا ماتمی مکانی بیتھی اوہ زافر دیاں گلہ سڑکے بھائی جا انجا جا جی بزرگوہ مرزا پھر بیرا دے گلے چھ بھائی پائیان اوہ جڑا میں پہنچیا وادو میں پیوتے دی بیٹھے ایک بینو گل لائے میرا بھائی میں کانڈ چا کیتی اوہ سوے لے دیتا تو لہنا جی کرا جی کرا جی کرا جی کرا آمر اگلی گل کڑی کیتی میں بشمل جی کرا زہرہ جائی ہے تو روائن قبول فرماویں مسائب دیتا سے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو زافر آدے میں نویں ڈسا آمر بیرا جڑے والے تونٹی بھائی کر بھلاو تے گیا وے میرے پیر ہو سائن دی حالت کیری ای رومنالا مکانی جو بیٹھی ہو سال دی میں نسال دی حسرات اوہ سوے لے آمری میں غفر بیراد گلت بھائی پایان اوہ جڑا میں پوچھا وہ دوں میں پیوٹ دی بیٹھے ایک بینوں گل لائے آ میرا دھے میں کانڈ چا کیتی اوہ سوے لے دیتا تو لہنا میں صد کے دعویٰ آمر اگلی گل کڑی کیتی جنہیں ماں تمہیں مکانی بیٹھی ہو اوہ ایکو میں تورا یا یا پترے سے آواز شمر دی آئی آمر ادھے میں نے لکھڑا نائی پیو دے کال چوبائی کڑ دی اوہ سجڑ کا نال سال دی سال دی سال دی